اب پر انگرہ اور شانتی ہو آئی ایم پرمیشور کے وچانوں کو پڑھیں گے اور منن کریں گے پہلا تم میں تھی ہو اس کا چھٹھوہ آدیے تین سے لے کر دس پت تک ہم پڑھیں گے یدی کوئی اور ہی پرکار کا عبدیش دیتا ہے اور خریب باتوں کو ارتات ہمارے پربو یشو مسیح کی باتوں کو اور اس عبدیش کو نہیں مانتا جو بکتی کے انصار ہے تو وہاں بھی مانی ہو گیا اور کچھ نہیں جانتا بھرن اسے ویواد اور سبدوں پر ترک کرنے کا روگ ہے جس سے ڈا اور جگڑے اور نندہ کی باتیں اور برے برے سندے اور ان منوشہ میں ویرت رگڑے جگڑے اتپن ہوتے ہیں جن کی بدھی بگڑ گئی ہے اور وہ ستیہ سے ویہن ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھکتی کمائے کا دوار ہے پر سنتو صحیت بھکتی بڑی کمائے ہیں کیونکہ نہ ہم جگت میں کچھ لائے ہیں اور نہ کچھ لے جا سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے تو انہی پر سنتوز کرنا چاہیے پر جو دھنی ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی پرکشہ اور فندو اور بہت سی ویرت اور ہانی کارک لالساوں میں فستے ہیں جو منوشہ کی بگاڑ دیتی ہے اور ویناس کے سمدرہ میں دوبا دیتی ہے کیونکہ یہ روپیہ کا لوپ سا پرکارک کی برائیوں کی جھڑ ہے جسے پرابت کرنے کا پرہتنے کرتے ہوئے بہت دونے ویسواس سے بٹک کر اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنی بنا لیا ہے تو اس وچنوں میں ہم پولوس کا جو سکشہ اس میں ہے اس میں دیکھ رہے دو باتیں ہیں کہ ایک تو جو عبدیس جو غلط پرکار کا عبدیس وچنوں کا استعمال کر کے بھی کوئی لوگ کرتے ہیں جو پرمیشور کی اور سے نہیں ہوتا ہے اپنے من کی ہی سوچی سمجھی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں دوسرا ہمارا وقتقت جیون میں اس باتوں کو اثر نہیں ہونے دینا یہ باتوں کو دونوں کو ہمارا دیکھنے والے ہیں جو عبدیس ہے اور عبدیس ہی جو اثر ہوتی ہے عبدیس کو سن کے جو گڑھ بڑھ ہوتی ہے اسے ہمارا جیون میں نہیں آنے دینا کوئی عبدیس کو اس طرح کے ایک عبدیس قوم کو سننا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہے تیسرا وچن میں یدی کوئی اور ہی پرکار کا عبدیس دیتا ہے اور خری باتوں کرتا تو ہمارے پرگوییشو مسیح کی باتوں کو اور اس عبدیس کو نہیں مانتا جو بکتی کے نوازدار ہے تو وہ ابھی مانی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تین چار وچن میں لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس جمانے کے لوگ تھے اس میں بھی اس طریقے کے عبدیس چلتے تھے جو اس سمائے میں بہت دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں مل رب جس میں آپ کو کئی وعدے کیے جائیں گے صرف اور صرف بہت دیکھ چیزوں کے اوپر ہی پرچار ہو کیا جائے گا اور اپنے وچاروں کے حساب سے وہ پربو کے وچنوں کو توڑ مڑو کر آپ کے سامنے رکھے رکھے جائیں گے اور ان کی باتوں کی وجہ سے جو کیا ہو جاتے ہیں ڈہا جگڑے نندہ کی باتیں برے برے سندے اس میں ہوتے جن کی بدھی بگڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان کا سیدھا سکار ہوتے ہیں وہ جو سکار ہو جاتے ہیں اس کا کارن ان کا من اس عبیلہ سوگ سے ابھی تک باہر نہیں آیا ہے جو دنیا میں ہے ٹھیک ہے ہم جب پربو میں آ جاتے ہیں ہمیں سو پرتیسط پربو کو سمرپن کرنا سو پرتیسط پشتاب کرنا جروری ہوتا ہے اس کے لئے جروری یہ ہے کہ آپ کیا سنے ہو کس سے سنے ہو تو پولوس کا جو پرچار تھا اس میں ہمیشہ سورگ کی باتیں سورگ میں جانے والی باتیں اور پرتیسط پر رہنے کا جو ہمارا پویتر چرچال چلن پربو یہشو مسیح کی اوپری ان کا دیان تھا جو اگر وہ کچھ کھ جانے کی بات کرتے تھے یا پھر کچھ دن کی بات کرتے تھے تو وہ پرمیشور کی دن کی بات کرتے تھے اور اسی دن کی انصار پیلی پی چار انیس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو یہاں کا دن بھی پرابت ہوتا ہے یہاں کی جردتیں بھی پربو پرمیشور پوری کرتے ہیں مرلہ پولوس کی شکشہ میں جو باتیں تھی پربو کی باتیں تھی جو عبدیس کی باتیں ہیں وہ سیدھے سیدھا کیا دکھاتی ہے پرمیشور کی اور کے وصواس کی اوپر دھیان دلاتی ہے مگر جس پرکار کے عبدیس ان دنوں میں بھی چل رہے اس دنوں میں بھی چل رہے تھے جس میں پرمیشور کو چھوڑ کئی دوسری باتوں پر دھیان دیا جاتا ہے پرمیشور کا خالی استعمال ہو رہا ہے ان کا نام استعمال ہوتا ہے ان کی باتیں استعمال ہوتی ہیں مگر ان کا اگر آپ گیان سے پربو کے آتما سے اگر اس کو جا چو گے تو پتا چلے گا ان کا دھیان پربو کی اور نہیں ہے نہ ہی ان میں سور کی باتیں ہوتی ہیں نہ ہی ان میں نیایت کے دن کی بات ہوتی ہیں نہ ہی پرمیشور کیلئے تیار ہونے کی بات ہوتی ہیں نہ ہی پاپ سے من فیرانے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو گمنڈی ہو جاتے ہیں اس میں لکھا ہے تو وہ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں اب یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں ہم اس میں بہت ابھی ہم پیچھے والی باتوں کو نہیں دیکھنا ہے اب یہ چیزیں ہمارے لئے بڑی بڑی چیزیں ہیں مگر ان کے پرچاروں میں زیادہ تر باتیں کہاں اٹکی گی مال ملکت پیسہ اور ملکت جو بولتے وہ جمینیں ان سبھی کے اوپر ہی ان کا زیادہ دیان رہے گا ٹھیک ہے پیسہ ہونا جمین ہونا مال ملکت ہونا یہ غلط بات نہیں ہے پولوس کے پاس بھی اس سمجھے میں بہت پیسے تھے یعنی ایسا ہمت سمجھئے کہ پولوس یہاں لکھا ہے کہ سنتو سعید بڑی بڑی کھمائی ہے کھانا مل رہا ہے پہنے کا مل رہا ہے تو اس پر سنتوز رہنا پولوس سنتوز رہتا تھا کھانا پینا کے بارے میں پہننے کے بارے میں ایک سمپلی سٹی بولتے ہوئے اس کو سادہ جیون جو بھکتی بھاو کا جیون جینے والا میں اوٹومیٹک یہ گون دیکھتا ہی ہے ان کو دنیا کے اوپر دیان نہیں رہے گا جیسے ایوک کے وچن میں آپ دیکھو گے تو جہاں پر ایوک کی کتاب ہے وہاں پر آپ بائیس وادیاں نکالوگے اس کے اندر اگر آپ چوئیس ووچن میں لکھا تو اپنی انمول وستو کو دھول پر اور اپنی ورن اوپیر کا کندن بھی نالوں کے پتھروں میں ڈال دے تب سروشکتیمان آپ تیری انمول وستو اور تیرے لیے چمکیلی چاندی ہوگا تب تو سروشکتیمان سے سکھ پائے گا اور پرمیشور کے اور سے اپنا موں بیکٹ کے اٹھا سکے گا چھیک ہے چوبیس سے چوبیس میں لکھا تو جو وقتک سہی میں پربو کی بکتی بھاو میں چیرہ ہے جو سہی میں بکتی کر رہا ہے اس کا اثر یہی ہوتا ہے سنتوس مطلب بہت ایک چیزیں دنیا کی جو پیسہ ہے چمینے ہیں کھجانے ہیں جو بھی ملکت ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کی اوپر اس کا دیان زیادہ رہے گا نہیں زیادہ کیا پورا ہی نہیں رہے گا میں تو کہہ رہا ہوں پورے پورا اس کا دیان نہیں رہے پائے گا کیونکہ اس کو پربو ہی آنند دے پائیں گے پرمیشور کے آنند میں ہمیں سمگن رہے گا فیلیپی چار چار میں دیکھے تو پولوس جیسے سمائے میں جیل میں تھا تب کیا لکھ رہا ہے کہ پربو میں ہمیں سمیں آنند دیت رہو ہے نا تو لوگ کیوں آج ملکت کے پیشے پڑھتے ہیں کیوں آلکسان چیزوں کی خواہیس رکھتے ہیں یا پھر امیری امیر بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو آنند جین کی جینا ہے ٹھیک ہے امیری ہونا غلط نہیں ہے پیسہ رکھنا پیسہ کو سنبھالنا ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے مگر اس پر دھیان یہاں پر لکھا ہے جو سبد یہاں پر استعمال کیا ہے ان کا دھیان جو ہے پورے پورا کہاں پر ہے دنیا کی باتوں کے اوپر ٹھیک ہے مطلب کی دنیا میں سے ملتے جو پیسے ہیں اس کا جو لاب ہے ان پر ان کا دھیان رہتا ہے یہاں ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا تیمون تھی چھے کا نو میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے جو دھنی ہونا چاہتے ہیں مطلب وہ یہ من کے اندر ٹھان کے رکھا ہے کہ میرا جندی کا مقصد یہی ہے میں دھنی ہونا ہے میں بزنس کھول رہا ہوں کہ میرے پاس بڑے بڑے جمین ہونا ہے میرے پاس کار ہونی ہے گاڑی ہونی ہے بنگلہ ہونا ہے ٹھیک ہے کئی لوگ سوارگ راجے کے لیے سوچتے ہیں اچھی بات ہے جمینیں ابھی ضرورت ہیں کلیشہوں کے لیے پربو کے لوگوں کے لیے پربو کے راجے کے لیے ضرورت ہے ہونا چاہیے مگر کئی لوگ شروعات ایسے کرتے ہیں مگر ان کے من میں دیرے 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 یہ گڑھ بڑے دھیان نہیں رکھنے کی وجہ سے اپنی من کی کمر باندنی نہیں باندتا نہیں ہے ٹھیک سے دنیا کے اندر زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے ان کا بھی دھیان اس میں کئی بار چلا جاتا ہے اس لئے آپ اگر آگے بڑھ رہے ہو دنیا کی نظر میں مطلب آپ کے پاس پیسے ہے آگے بڑھ رہے ہو تو ہم آپ کو یہی آپ کو وارننگ دیں گے کہ اس سمیے میں بھی دھیان رکھیں جیسے اوہ دھنی وقتی آکے پرمیشور سے پربو یشو سے بول رہا ہے اتم سکھ سکھ پربو اس کو پہلے یہ ڈاٹا مجھے اتم کہنا بند کر مطلب کہنے کا مطلب پرمیشور کی باتیں اتم ہیں اس پر تو دھیان نہیں دے رہا اور مجھے کیا کر رہا ہے میری تعریف کر رہا ہے تو جیسے مطلب پرمیشور کا آتما سب چیزیں پرکتا ہے تو وہ کاٹتا ہے وہ چیز جو صحیح نہیں ہے تو وہ بولتے تو مجھے کیوں اتم کہا رہا ہے تو پھر اس کو پوچھا وہ پوچھ رہے مجھے اند جیون پانے کے لئے کیا کرو تو پربو اس کو سامنے سوال کرتے ٹھیک ہے کیا کیا تم آگیا پالن کونسی آگیا جانتے ہو پالن کرتے تو بولتے پہلے بول رہے یہ آگیا ہے پالن کرو تو ملے گا تو وہ بول رہے ہاں وہ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں پھر پربو اس کو اس میں لانا چاہتے تھے کہ اس کا جو گھمانڈ ہے ابھی معنی ہو گیا ہے پیسے کی اور جس کا دھیان دیتا اس میں گھمانڈ آئی چاہتا ہے ٹھیک ہے تو گھمانڈ کو پربو پگال رہے ہے اور کہہ رہے ہے دیکھو تمہارا تم ایک چیز میں کمی ہے کیا ہے کہ تم اپنا سب کچھ جو ہے وہ لے کر چھوڑ کر میری پیچھے ہو جاؤ تو وہ نہیں کر پایا تو پھرمی شور ردیو کو جھا جنے والا ہے ہے نا عبرانیو چارہ چارہ میں بارہ میں جیسے لکھا ہوئے سے وچھن کیا کرتا ہے پرکتا ہے تو ہم بھی ان دنوں میں دھیان دینا ہے میری اندر کہیں یہ لالش تو نہیں آگئی دنیا کی جب آپ دنیا میں جیادہ ٹائم دے رہے ہو دنیا کے اندر آپ کا سمجھ جیادہ جا رہا ہے پیسے کمانا ادھر جانا ادھر جانا کئی سیوک لوگ بھی اس میں پس چکے ہیں سیوک لوگ بھی دردور اپنا نام بنانے میں بیزی رہتے ہیں یہ جگہ انیوٹیشن میں جانا ہے نئی بلا ہے تو بھی سامنے سے ارنجمنٹ کرنا پھر سٹیج میں پرچار کرنا ٹھیک ہے لوگوں کے لیے آباسس کا کارن مرنے اچھی بات ہے پر ایک طرف میں آپ کے دل کی گہرہ میں جاج کے دیکھنا ہے آپ بھی کہیں کہیں نہ کہیں اس پیشوک کے گھمن میں اس حفیل آسا میں اس باتوں میں کہیں گستو نہیں رہے ان دنوں میں ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے پرابو بھیج رہے ہے کہ جانا ٹھیک ہے سیوک لوگ جانا چاہیے مگر کیول میرا نام بن رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے جانا ہے وہاں پر میرا نام بنے گا تب ہی تو پرابو کا مہیمہ ملے گا ایسے غلط سوچ کئی بار ہمارا ردہی کپٹی ہوتا ہے وہ ہمیں ایسی دیسوں میں لے کے چلا جاتا ہے کیونکہ وچن میں اتپت تیچھے سے آگے ارمیا میں بھی لکھا ہے چھے میں بھی لکھا ہے کہ من سب سے ادھیک کپٹی ہے تو آپ کو پاپ میں جو سرری گند کیا ہے خرابی ہے اس میں بھی ڈالنے میں یہی پیترا سرریر کا جو بھی چار ہوتا ہے اور اسطمال ہوتا ہے اور یہ لالچ میں ڈالنے کے لئے بھی ایسے ہی سیم اندر ہوتا ہے اسی لئے برمیشور کے آتما کو میں اسطحان دینا ہے ان دنوں میں پاپیترا آتما اور وچنے دونوں کو دھیان دینا ہے اپنے آپ کو پرکھنے کے لئے میرے اندر صحیح جا رہا ہے کی نہیں آپ نوکری کر رہے ہو یا بزنس کر رہے ہو سیوکہ کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں آپ کو دیا ہوا مقصد کی حساب سے کر رہے ہو کی نہیں وہ پہلے دھیان دھونڈیئے دوسرا آپ کس کو سن رہے ہو کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو صرف ان کے من میں یہ جو پیسے کی باتیں چلتی رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو کیا کئی سے وقت لوگ بھی ان دنوں میں اسی کو بہت تے بولتے رہتے ہیں صرف پرسپریٹی چاہیے ہمیں فائننس بڑھنا ہے ہمارے پاس یہ منگلہ گاڑی یہ چیزیں ہونا ہے ٹھیک ہے نئے لوگوں کو اپنے پربو کی طرف کھینچنے کے لیے کئی چیزیں تھی کہ آپ کہتے ہو آسیس کی باتیں کرتے ہو پھر بعد میں آپ ان کو آخر تک لے ہی نہیں پا رہے ہو اس باتوں میں آدمی باتوں میں پاویترتہ کی باتوں میں پسچات آپ کی باتوں میں مطلب آپ کے اندر کئی نہ کئی گڑ بڑ ہے تو اور آپ ویسواسی ہو اگر ایسے لوگوں کے پاس سن رہے ہو آپ کو انہی کا مجھا رہا ہے مگر آپ کا جیون میں سوہباؤں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے جو ایسے لوگ جو کیسے ہیں ایسے منوشی جو جن کا من برست ہو چکا ہے منوشی کے اندر کیا ہو رہا ہے کس میں ہو رہا ہے جس کی بدھی بگڑ گئی ہے corrupted mind ایسے لکھا ہے پانچوہ وچن میں ہاں پر دیکھیں گے تو منوشی میں ویارت رگڑے جھگڑے اتپن ہوتے ہیں مطلب یہ لوگ ایسے غلق بیج بہو رہے ہیں ایسی ایسی کیا بولتے اب عبدیز کرتے ہوئے یوٹیوب میں دیکھتے ہوئے یا کئی الگ جگہوں میں ایون آپ کے گھر کے بھی کوئی لوگ سکار بن چکے ہوگے تو ان کیا آپ جب پویتریتہ کی باتیں کروگے آپ جب پشتب کی باتیں کروگے جب آپ اچھی باتیں کروگے تو وہ لوگ اس کو برداست نہیں کر پائیں گے بس یہی چیزیں چاہیئے کہ آپ ان کی تعریف کرو پربو میں اسی کا بھی استعمال کر لیتے پربو میں ہم کیا ہے پربو کے سنتان ہے بیٹے بیٹے اس کا بھی غلط استعمال کرتے جیسے میں پربو کا بیٹا ہوں میں پرمیشور کا راج کمار ہوں اسی لئے میرے پاس گاڑی ہونا چاہیے بینس گاڑی ہونا چاہیے سکوڑا ہونا چاہیے پیروپلین میں جانا چاہیے یہ سب چیزیں کیوں آپ صرف اسی پر بات کر رہے ہو ٹھیک ہے اور جو لوگ پرکاشن پائے ہیں ان لوگ کے باتوں کو بھی توڑ مرود کر استعمال کر کے وہ لوگ اس طریقے سے پیش کرتے لوگ کے سامنے کہ دیکھو وہ سیوک بھی اسی کے اوپر پایا اس کے پاس یہ ہے گاڑی ہے اس کے پاس وہ چیزیں ہے اس طریقے سے وہ لوگ اسی بات پر ان کا دھیان اٹک جاتا ہے تو یہاں پر جو دھنی ہونا چاہتے تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے میرے اندر کئی ایسے ویچار تو نہیں آگئے پرمیشل دھنی سب کو بنا چاہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ٹھیک پروپٹی کا تیار کر دیجئے یا پھر ردیان یہاں نہیں رکھ یہ کہنا چاہتا ہے دنیا کی جو بات ہے جو چیز ضرور کی ہے وہ تو آپ پرمیشل کا آتما کبھی ایسے انیائی نہیں کرتا ہے پرمیشل آپ ضرور کی ساری چیز دے گا پرمیشل نے گیارنٹی دیا متی چھے میں کیا لکھا ہے کہ آپ کسی کی بات کی چھنطہ نہ کرو تمہارا ملیے اس پکشیوں سے زیادہ ہے جو نہ بوتتے ہیں نہ کھلیان میں کھٹا کرتے پھر بھی تمہارا پتاؤ نے کھلاتا ہے اور جو پھولوں کی ویسے میں لکھا ہے جو ایک دو دن میں یا تین دن میں ملجا جائیں گے سوک جائیں گے ان کو اتنا اچھا خوب شورتی دی رہا تو تمہیں کیوں نہیں پہنائے گا تو پرمی شور ہمارے لئے اچھے سے اچھا چیزیں رکھا ہے ایسا نہیں کہ اس میں لکھا اس لئے ہم پٹی چر کبڑا پہنیں گے جگہ میں رہتا تھا جاتا تھا ہے نا وہ بزنس مین شروع میں بزنس مین بھی تھا تو یہ بات وہ یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں رکھنا ہے جیسے وہ فیلکس کر کے تھا اسے کیا کرنا چاہتا تھا پیسی کی لالت سے اس کے پاس آکے بات کرنا پولوس کے جیسے من ییشو مسیح کے جیسے من ییشو پربو کے پاس بھی بہت ساری سیوک کرتے تھے لوگ بہنیں آتی تھیں کئی ایسے جیدہ پیسے والے لوگ بھی تھے پولوس کے پاس بھی ایسے لوگ تھے جب ایفیس میں اللہ ہو رہا تھا آرتی میں پوجک تھے پولوس کے دوست سے سوچ اتنا لیول کا وقت تھا کہ وہاں تک پربو اس کو پہنچ آیا تھا آگے تک جانا پہمس ہونا پیسے زیادہ ہونا یہ آپ کے میرے ہاتھ کی بات نہیں پربو اٹھاتا ہے پربو آکے لے کے جاتا ہے ایسی اچ ستھان جس دنیا پڑا جانتی ہے ایسے پدو پر پربو لے کے جائے گا اس کا ایک کام ہے پربو کرتا ہے کبھی اپنے سیوکوں کو نراث نہیں ہونے دیتا مگر سیوکوں کا دھیان اگر اسی چیزوں پر رہے گا پرمیشور نراث ہو جاتے پرمیشور دکھی ہو جاتے پرمیشور کبھی نراث ہے جس میں آپ دھیان دیتے ہم اور آپ سب لوگ کئی نہ کہیں دنیا میں ایسے نہیں بول سکتے آپ نے لالت نہیں کیا کوئی نہیں کوئی چیز ہوگی جس میں ہم لالت سے دیکھ رہے ہماری آنکھوں کی حساب سے ہمارے من کی سوچ کے حساب سے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سنت سی رکھ ہے سوچ دیان دینا ہے پھلے آپ کے پاس بہت کروڑوں میں ملکت آجائے پیسے پرابو دیں گے نہیں دیں گا سانی آپ پرابو کے راستے پر سیدھا چلتے رہوگے پرمیشور کے حساب سے چلتے رہوگے پویترتہ میں پرابو میں آگے بڑھتے رہوگے آپ چھوٹا سا چھوٹا دندہ بھی آسیس ہو جائے گا یہ تو گیرنٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ پرمیشور کے لوگوں میں آگے آگے آسیس تو مل نہیں ہے کئی لوگ کیا سوچتے یہ آسیس ملنے کے بعد بس مجھے اسی کو اور شاگتہ بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے تو بڑھتا تو ہے مگر ان کے بیچ میں کئی غلط کام بھی کرنے پڑتے پھر بعد میں لوگ سامنے آکے گوائے دے گا پرابو دھنیواد مجھے اچھا ملا ہے ایسے ملا ہے تو پرمیشور یہ چاہتا نہیں پرابو کیا چاہتا ہے وہ خود آپ کو بڑھائے گا وہ آپ کو آسی ست کرے گا ابراہیم کو جیسے کیا ایسا کو کیا وہ لوگ ہمیں سا یہ گوائے دیا بھرمیشور ہمارے لئے اور کاس یہ بچن ہمیں دیان دینا چاہیے جو ابراہیم میں گیارہ عدی میں پایا جاتا ہے جہاں پر ابراہیم کے وصے میں ایک اچھی گوائے دی گئی ہے دیر بچن میں دیکھیں گے تو یہ سب بسواز ہی کی دسہ میں مرے اور انہوں نے دور سے دیکھ کر آنند دیت ہوئے اور مان لیا کہ امبرتوی پر پردیس اور باہری ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ پرگٹ کرتے ہیں کہ سوڈیس کی کھوج میں ہے تو دنیا میں ہمیں کھونا نہیں ہے سوڈیس کی کھوج میں رہنا ہے یہ آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی کھوج میں دنیا کے اندر کیا ملے گا آگے یہ پد ملے گا اتنے پیسے ملے گے سیوکہ تو یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں آگے بن لے گا آگے بڑھے گے اتنا آگے ہمارا نام ہوگا من میں بیچار تو آ جائے گے اگر اس بیچار کو کھانا نہیں کھلانا ہے یا تو جو بزنس کر رہا ہے میرا اتنا بڑا بزنس فلوریش ہوگا تو تبھی پربو کا صحیح رہے گا یہ بھی ہم من میں بٹھا کر نہیں رکھنا ہے بس ویسواز رکھنا ہے پربو اپنے راجی کے لئے جرور کرے گا پرمیشور کے حساب سے ہوگا اس کے سمعے میں سندر ہوگا مگر مجھے ابھی پربو کے لئے جینا ہے آپ کا نوکری بھی ہو کچھ بھی ہو سوی میں پربو کی اور دھیان نگر نظر رکھتے ہوئے پرمیشور کے راجی کے لئے اس کی اچھا کو پوری کرنے کے لئے پا جیسے لے جاتا ہے ہمیں جاتے رہنا ہے کیونکہ ہمارا سوڈیس یہاں نہیں ہے ہم سوڈیس کی خوج میں ہم تو پالی ہمارا نام بھی لکھا دیا گیا ہے ہم لوگ سورگ کے ہو چکے ہیں ہم سورگ کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں دیکھا بھلے نہیں مگر ہم آسا رکھتے اس آسا کی اور ہمیں دھیان دینا اس پر ہمیں یقین دکھنا ہے اس پر ہمیں ہے لوگ پیسو کا گم لوگ کیا کرتا ہے سب پراکار کے پاپ کا جڑ ہے اور الگ الگ پراکار کے پاپ میں گز جاتے ہے نا اور ایسے طرح اس میں ہم کو فسا دیتے جس میں نکلنے کے لئے لوگوں کو مسکل ہو جاتا ہے کئی بار سمدر کے جیسا جیسے ویناس کا سمدر لکھا اس میں ڈوبا دیتا انسان کو بگا ڈالتا ہے نا کیونکہ پیسہ رکھتے 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 پھر سہرد ملا گھمنڈ آیا گھمنڈ آنے کے بعد لوگوں کے نظروں میں آگے بڑھ گئے ایک طرح ہے ان کا ایک بڑا سا سو دنیا کی مل مل جائے گی اچھ تو نہیں بول سکتے مگر لوگوں کو اچھی لگنے والی چیز آتی رہے گی ایسے سمدر میں الگ مچھلیاں آئے دیکھتی رہے گی ویسے ہی ان کے اندر وہ اس سمدر سے باہر آنے کا من نہیں ہو پائے گا تو دنیا کے اندر ہی فستے رہیں گے ایسے کئی سی وک لوگ بین دنوں میں فست رہے اور کئی فست کے مر بھی چکے ہیں اگر ہمیں دیان دینا ہے اپرابو انوچانوں کے دورہ ہمارے ساتھ بات کریں آمین